جی اگر آپ ہر ہفتے اپنی قسمت آزمار ہیں اور ہار جاتے ہیں اور آپ کسی گولڈن ٹرک کی تلاش میں ہیں کہ کیسے جیکپورٹ توڑا جائے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے میں محمد بھائی جازورا اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ سے شیئر کروں گا محضور بین کرنے کے گولڈن ٹرکس اور ساتھ میں اپنی سٹوری بھی شیئر کروں گا کہ کیسے تین مرتبہ میں نے جیکپورٹ بریک کیا دو مرتبہ ایک ہمامے بریک کیا تو آگے چلنے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے جی تو اب گولڈن ٹرک سٹارٹ کرتے ہیں ٹرک نمبر 1 سیمپل سیلیکشن دو نوٹ میک رینڈم سیلیکشن سیمپل سیلیکشن کیجئے گا رینڈم سیلیکشن منت کیجئے گا جو نمبر کمپیوٹر آپ کو دے وہ نہیں لینا کمپیوٹر اگر آپ کو بلتا ہے پانچ لیلو پندران لیلو بیچ لیلو نہیں آسے نہیں کرنا سیمپل سیلیکشن کریں ٹھیک ہے ٹرک نمبر 2 چوز ایمین اور اور نمبر بھی 2 اور 3 اور 3 اور 2 ریشو 10 ٹرک نمبر 3 choose at least one number with highest probability یعنی آپ چیک کریں data بنا لیں پچھلے ایک سال کا ڈیٹھ سال کا دیکھیں کونسا number ہے highest probable let's say 44 آ رہا ہے یا 47 آ رہا ہے اس کا اپنے golden numbers میں ضرور رکھیں ٹھیک ہے trick number 4 choose at least one number with least probability from last 3 months پچھلے 3 month کا data لے لیں اور جو least number آیا ہے ٹھیک ہے especially پہلی لین کا بتا رہا ہوں جو میں حضور کھیلتے ہیں ان کو بتاؤ گا پہلی لین مطلب ایک سے لے کے جو number آتے ہیں دس تک اس میں جو least ہے اگر دو number نہیں آرہا یا پانچ number نہیں آرہا تو اپنے number میں رکھ لیں trick number 5 take at least one number from previous week رو سبٹم ہوتا کیا ہے کہ وہ repeat کرتے ہیں پچھلے week کے numbers کو ٹھیک ہے عمومن ایک number وہ لے لیتا ہے سبٹم ہاتا ہے انیس پھر repeat کر دیتا ہے ٹھیک ہے ساتھ آیا پھر ساتھ repeat کر دیا تو ایک number ایسا چھوز کر لیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ number repeat ہو سکتا ہے اس کی بھی trick ہوتی ہے trick ہوتی ہے کہ پچھلے پورے ہفتے کو آپ دیکھو گوھر سے اور دیکھو کہ کون سا number وہ repeat کر رہا ہے یعنی second number والا repeat کر رہا ہے یا چوتھے number والا repeat کر رہا ہے اس پر تیسے نمبر والا repeat کر لے گا ٹھیک ہے trick number 6 کی طرف چکتے ہیں follow the trend of each week of each month یہ بہت ہی golden trick ہے اور اسی سے میں جیتا تھا آپ نے بہت احتیاط سے دیکھنا ہے جیسے ایک ماہ میں چار ہفتے ہوتی ہیں سمٹائم ایک ماہ میں پانچ ہفتے ہوتی ہیں سو میں جیتا ہوں چار ہفتوں ہمارا اس کے لئے زیادہ زور دیتا ہوں ہوتا کیا ہے جیسے پہلے ہفتے میں وہ ایک ہی پیٹرن چلاتا ہے دوسرے ہفتے میں ایک ہی پیٹرن چلاتا ہے تیکھرے ہفتے میں ایک ہی پیٹرن چلاتا ہے چوتھے ہفتے میں ایک ہی پیٹرن next month بھی تو اگر پہلے ہفتے میں وہ یہ پیٹرن چلا رہا ہے کہ پہلے دو چھوٹے نمبر ہے بعد میں تین بڑے نمبر ہیں تو نیکسٹ منت بھی پہلے ہفتے وہ یہی پیٹرن چلا رہے گا ٹھیک ہے تو اس چیز کا بہت خیار رکھنا ٹک نمبر سیون ٹک خیلپ پروم ہوم نمبر آپ ہوم نمبر کسے کہتے ہیں آپ گوگل سرچ کر سکتے ہو ہوم نمبر مطلب زیرو کا ہوتا ہے فائی ون کا ہوتا ہے سکس ٹو کا ہوتا ہے سیون ٹھیک ہے تو ہوتا کیا سمٹائم پور مانت ہے اس اپریل مانت اور نائن مانت ہے سپٹمبر تو سمٹائم وہ کیا کرتا ہے کہ اپریل کا اٹھا کے سپٹمبر پہ سیم سیم دے رہتا ہے ایک نمبر بیچ سے نکالے گا ایک بول باقی چار بول سیم کرتے گا ایسا بھی ہوا ہے تو اس چیزے بھی آپ ہیل لے سکتے ہو اچھی ہیل ملتی اس کی ٹک نمبر ایٹ اگر آپ میں صبر ہے اور کنسسٹینٹلی آپ کھیل سکتے ہو تب ہی کھیلیے ٹھیک ہے صبر سے مراد اگر آپ ایک ہفتے ہار جاتے ہو دوسری ہفتے ڈرائے کرو دوسری ہفتے ڈرائے کرو کھیلنے والا ہی جیتتا ہے جو باہر رہ جاتا ہے وہ جیت نہیں سکتا وہ صرف آرڈینس بان کے تعلیہ ہو جائے گا ٹھیک ہے کھیلو ہارو مشکل نہیں ہے کنسسٹینٹ رو اور ٹرکس کو فالو کرو انشاءاللہ جیت جاؤ گے ٹرک نمبر نائن کی طرف چلتے ہیں لگ فیکٹر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اگر سارے اچھے نمبر لے لیے ہیں سارے گولڈن نمبر آپ کے پاس ہیں اور تب بھی آپ کی لگ نہیں ہے تو کام نہیں چلے گا لگ ضروری ہے لگ اس طرح سے نہیں لگ اس طرح سے ہوتی ہے سام ٹیم آپ کہتے ہو جی میرا لگ کی نمبر ہے جی سیون منت جولائی میں آپ جیت جاتے ہو اس طریقے سے بات کی ہے لیکن گولڈن نمبر جی ہیں وہ آپ کو ہلپ کرتے ہیں لگ تو پھر ہائی لگ پہ آپ ٹین ملین جیت سکتے ہو لگ نہیں ہے تو آپ کے گولڈن نمبر آپ کو چار پوائنٹس دلائیں گے تو آپ تیس چالی سار درم جیت جاؤ گے ٹھیک ہے لگ فیکٹر اس زمین میں بات کی ہے ٹھیک ہے تو اب چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف جی میری سٹوری میں نے سٹارٹ کیا تھا یہ اپٹوبر 2021 میں تو میں رینڈم سیلیکشن کرتا تھا ایک دن میں اوکس میں بیٹھا ہو ایسی اور میں نے سوچا نہیں یہ جیکپورٹ ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے وہ یہ لگ رہی تھا کچھ بریک کرنا پڑے میں بیٹھا میں نے دو ٹکٹس لیں اور بلیگ می میں نے دوسری ٹکٹ ون کی تھی اس میں میں نے پانچوں نمبر وہ ہی چوز کی جو کہ مجھے ملینئر بنا سکتے تھے لیکن لگ فیکٹر نہیں تھا میں نے وہ نمبر سکپ کر دیا اس کی جگہ ٹوانٹی ٹو رہ دیا مجھے تھٹی ٹری لینا چاہیے تھا ٹھیک ہے میں نے ٹوانٹی ٹو رہ دیا میں اسے ہار گیا تھا لیکن ہارہ مطلب ٹین ملینئنی جیس تک تھا لیکن ون کر گیا تھا اچھا کیونکہ میں نے بریک کر لیا تھا جیکپورٹ مجھے پتا چل گیا تھا یہ ٹرینڈ کیسے چال رہا ہے میں نے نمبر کو اور اکٹوبر کو فولو کیا ٹھیک ہے اور میں تیسرے ویگ پھر سے جیت گیا تب میرے تین نمبر لگے تھے چھوٹی ویننگ کی لیکن جیت گیا تھا بریک کر لیا تھا میں نے لیکٹ فیکٹر نہیں تھا نمبر نہیں میرے ساتھ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں تھوڑا بیزی رہا میں نے اپریل میں پھر جیتا اسی انھی ٹرینڈ کو انھی ٹو ریکس کو ٹرینڈ کو فولو کرتا ہوں زیادہ در میں ٹرینڈ کو فولو کرتا ہوں آپ بھی ٹرینڈ دیکھو کہ ویگ نمبر 3 کو کیسے چلاتا ہے ویگ نمبر 2 کو کیسے چلاتا ہے ویگ نمبر 1 کو کیسے چلاتا ہے وہ ایسی بھینگے کا نمبر ٹھیک ہے ٹرینڈ کو بہت فکر رکھنا ہے ٹرینڈ ٹرینڈ بیری امپورٹنٹ جی ہاں سبسکرائب میرے چینل ٹرینڈ کسیییی hue ٹھیک ہے ٹرینڈ 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 ٹھیک ہے ٹرینڈ